موسیقی عام شہری نیز علاقات کلاب بار ایسوسیشن پلویم ترپ پر امن احجاج ملاویس اہلکارن کلاب ساکت کاروی عملی من انیچ مزاہری نو ترپ مانگ موسیقی 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 حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علانہی دس سالانے عرصہ سوال وادی منز تقریبن ہوت ساند اکیدت مندن ہی بڑت تعدادن شرکت تبرکاتن ہی سپس نشان دی نیشنل کانفرنس پارکی ترپ سرنگ رسمز استقبالیہ تقریبی ہوت ساند بشارت بخریت پیر محمد حسین سن ترپ پارکی مزش شمولیت اکتیار موسیقی آیوشمان بارت سکیم حوالد زلطرکیتی کمیشنر برگویم سندس سدارت سمنز میکنگ یوند سانز سکیم زمینی ستریس پت املاو نباپت افسرن زلطرکیتی کمیشنر سون تلکین ڈاکٹر نیزگر سنجیدی کن پتن ہسپتال اسمز جنووال مریض پریشان مریض دو ترپ ناراز گیوند ازار انتظامیات ترپ خائمی دور کرنی سلوکن یکین دہنی موسیقی موسیقی پلس کاروئی خلاف کشتوار اسمز لوکو ترپ ایڈ جوج مزاہری عام لوک پریشان کرنک مزاہری نو ترپ پلس اسپتال زام موسیقی موسیقی ترنگ تنگ مرگین دو لوکو ترپ محکمہ پی ایڈ جوج مزاہری محکم اسخلاف ناربرزی چناب چوہ سے دور کرنی لکو ترپ انتظامیات مانت موسیقی موسیقی تناظرین پیش خبرنی تفصیل پور دنیا سویسویت آواز ریاست جمہ کشیر مزد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علانی و سالانو عرص اقیدت احترام سان مناؤن توادی میں سبس ساروی خود بڑھ تقریب آستان آلیات زیارت دستگیر صاحب خانیار سرنگرس مناؤن یتے اقیدت مندن ہی بڑھ تعدادن تقریب من شرکت کر یلزن سردی باوجود روئی تراتس شبخونی تو ضرور ازکار چن مجلس ان میں اقیدت مند احضاری کران نظری اجگستان سالان عرص اقیدت مناؤن یتے دستگیر صاحب خانیار سمز تبرکاتن ہی نشان دی کرنا آئی ترچس سرائیبل سرنگرس منز تبرکاتن ہی نشان دی کرنا آمز حضرت رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اولاد حضرت سیدنا قوس العظم شیخ صدب القادر جلانی حضرت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسے مقدس ہے اور اس سلسلے میں یہ تقریب ہوتی ہے اور یقینا یہ ایسی ذات ہے جن کی روحانیت سے جن کی علم سے جن کی انعات سے پوری کائنات آج روشن ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں یلزن انتظامیاتر پہ حساس علاقنمز فورسز اہلکار نیز حریمان چھک تائینات کرنا آسامسو یا دوران فورسز اہلکار گشت کران نظریج گسا یا پیر چواز بار ایسوسیشن پلویم تر پہ آم شہرینیز حلاق از خلاف پرامن احجاج مزہر کرنا آمد یا دوران احجاج اسمیں شامل وکیل اتھر مزد پلائی کارڈ ہی ہے اس ایمن پر مختلف قسمچ نار راقم آس کرنا آمد یلزن آت موقع پر مانگ کرنا آئی زی اہمیں واقع تاکیقات گئی ستمی طریق کرنیون یدن بروکن یتواق پیشین تو انکوری کیا ہوتی ہے بس چار بندے دس بندے آٹھ بندے مر گئے تو انکوری کیا وہ انکوری سے زندہ ہوں گے انکوری ایسی ہونی چاہیے کہ آئیندہ آئیسا کوئی حرکت نہیں ہوڑنے چاہیے اور جو جہاں انکوری کر رہے ہیں انکوری ہم کہاں سے چاہتے ہیں ایک ریٹائر ہائی کورٹ جیج ہونا چاہے جو کہ نیوٹرل ہو امپرشل ہو آپ یہاں کے کمیسنر سے یہاں کرواتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کا بندہ ہے وہ ہم وٹ ایکسپیکٹ وی بلہیم گرام کے ہم جو کشمیر ہائی کورٹ کے کسی سینئر ریٹائر جیج یا جو سٹی جیج ہو اس سے ہم انکوری نیشنل کانفرنس سربرا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سنز ریویش گا سرنگر سپس سپد آزائی کے تقریبی ہون سانز یا دوران پی ڈی پی پارٹی سوید وابست سینئر لیڈر پیر محمد حسین تا سید بشارت بخاری نیشنل کانفرنس پارٹی من شمولیت اختیار کر نیشنل کانفرنس لیڈروں ترپ پارٹی من شمولیت کرن والین لیڈرن ہون والیان استقبال کرنا آو تج نیشنل کانفرنس ترپ واننا آمد جی پارٹی ہن درواز چھتی من لوکن ہی دی باپت پریس ویزی ویت یمزن نیشنل کانفرنس پارٹی ہن دس منشور سوید اتفاق کریت پارٹی من شمولیت اختیار کرن یا سن تاقریب اندرز موک اسپیٹر ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ تعلیم محمد ساگر صلی اللہ پارٹی ہن دو ایم لیڈر تور کرتے ہیں موجود مبارک کرتا ہوں یہ تشریف لائے ہیں نیشنل کانفرنس میں اور امید کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں گے امانداری سے کریں گے اور جماعت کے ساتھ بھی وفا کریں گے جس کی ہمیں بہت امید ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس مشکل سے نکالا ہے جس میں وہ فسے ہوا ہے اور اس کے لئے ہمیں اچھے آدمیوں کی ضرورت ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کر رہا ہے کہ اچھے آدمیوں اس جماعت میں آنے آ رہے ہیں تقریب پتچپیر محمد حسین زرائی ابلاغ کے نمائندن سید قات کران ولمتزی یدوائی پیڈی پی پارٹی اک موقف ہے توجود اس آئی تاہم چاہت پارٹی زلداری نال ولمت یمکن تیمو پارٹی نیش علاہ دے سب دنو فرس لکور پیڈی پی کو جتاؤ بی جی پی کو ہٹاؤ بی جی پی کو رکاؤ مگر جب لوگوں نے ہم پر یقین کیا لوگوں نے ہم کو بورٹ دیا لوگوں نے ہم کو سنگل لارجس پارٹی دے دی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا انٹری بی جی پی کی پہلی بار کشپیر میں اگر ہوئی ہے تو ہمارے ہی ٹائی ہوئی ہے سب کو معلوم ہے میں نے وقف سے استفاہ ڈیڑھ سال پہلے دیا تھا اس وقت اقتدار میں فل اقتدار میں پیڈی پی تھی اور چیف منسٹر محبوبہ جی تھی اور اس وقت یہ کوئی یقین دیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ دو سال کے بعد اقتدار چھن جائے گا یا ڈیڑھ سال کے بعد اقتدار چھن جائے گا اس وقت سارے چار سال اقتدار رہنے کی امید تھی اس وقت میں نے استفاہ دی نیشنل کانفرنس کا پروگرام ہم نے سٹیڈی کیا نیشنل کانفرنس کا ہم نے نیا کشمیر کا خواب جو ان کا تھا جو اس کے بانی شیخ محمد الدلہ نے دیکھا تھا اس کو ہم نے سٹیڈی کیا اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ نیشنل کانفرنس کو جائن کر لیں گے ہم تو چاہیں گے کہ جلد سے جلد الیکشنز ہو عوامی حکومت بنے اور عوام کے ہاتھ میں ایڈمیسٹریشن کی باغ دور آ جائے ریاستق صاحب وزیرت پی ڈی پی سینئر لیڈر بشارت آمد بخیر چاہت موکس پیٹ ونمجزی یدوائی تمن پارٹی قیاد تسوید پیتمی کے احقال پیٹ اختلاف پہت تاہم چنن پارٹی قیاد ترپکان توجہ دن آمد یمکن تیم پارٹی الویدہ کرنے سپیٹ مجبور سپیٹ کچھ لوگ پارٹی میں آئے انہوں نے ایسے کچھ باہول آلودہ کرنا شروع کر دیا اور جو سوچ تھی سمجھ تھی وہ باہم اتفاق اتحاد تھا اس میں تھوڑا سا بال آ گیا اور آلودہ ہو گیا تو وہ لوگ چاہتے تھے یہ تو میں ہی تھوڑا ڈیٹ نکلا میں تب بھی دس سال رہا ڈیٹ پڑی تھا میرا لیکن میں نے ایک چیز اس پہ کر لی میں نے اُس زمانے میں جب میں ایمیلے تھا میں نے پھر فوکس کیا کانرس چونسی پہ کانرس چونسی پہ فوکس کیا ایس منسٹر بھی میں نے منسٹر میں فوکس کیا کانرس چونسی پہ فوکس کیا خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جو لوگ دس سال پہلے چاہتے تھے یہ نہ رہے ان کے چہرے پہ جب مسکان آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور شاید میں بھی اچھا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکان آئی اور ضمیر میرا مطمئن ہے کہ میں جب بی جی بی کے ساتھ منسٹر تھا میں نے چھاتی ٹھوک کے کام کیا اور اپنے جترے بھی انٹرسٹ ہیں اسٹیٹ کے اور خاص طور سے اس علاقے کے ہم نے پوری طرح ان کو نہیں ان کو بچا کے رکھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں وہاں رہا اور میں نے کچھ اچھے کام کیے شاید وہ موقع کسی اور جگہ نہیں ملتا میں تو اس کا حصہ تھا لیکن میں اچھا ہوا حصہ تھا گورنر انتظامی میں کیا ہو رہا ہے سکت نظر میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت بار سے اتدار تھی یہاں پہ اپنے اپنے وقت پہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے بدقسمیتی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنر نے ایمنمنٹس کیے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو ابتدا سے ہی جو ہماری یہاں کی سیاسی پولٹیکل پارٹس تھی کسی کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں وقت وقت پہ جو یہاں پہ ایمنمنٹس ہوئی ہیں اور ایروڈ ہوا ہے ہمارا یہ اپنا کانورشوشن تو اس کے وہ بھی ذمہ دار ہیں اب بات گورنر صاحب کی ہے گورنر اسی لیے یہاں وہ میں تائینت ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یا جو بھی وہاں سے سنٹر سے ان کے حکم نامہ ہوگا ان کے لیے وہ کریں گے اس میں ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے ان کا کام ہی یہی ہے لیکن بدقسمیتی یہ ہے کہ اب یہ سیاسی پارٹیاں شور مچانے لگی ہیں تو اگر دیکھا جائے انہوں نے کیا کیا اپنے وقت میں اپنے وقت میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے وقت وقت پہ ایسی قانون لائے ہیں جسے ہمارا اپنا جو ہے ہماری ریاست کا جو اپنا قانون ہے اپنا آئین ہے اس میں کافی حد تک ایمنمنٹس ہوئی ہیں یہ جو قوانین بنے ہیں یا جو بل زل ترکیتی کمیشنر بڑگوم ڈاکٹر سیرش ازگر سندے صدار تسمت سپزازم محکم سہت کن افسر ان ہیز میٹنگ مناقض یتمت محکم سہت کے زل افسر شرکت کر آتھ موکس پیٹیتی مرکز سکیم آئیوشمان بارتس حوال تلنام تن قدمان حوال زل ترکیتی کمیشنر زان فراہم کرنا آئی تاچھو ڈاکٹر سیرش ازگرن افسرن باند باند کرمجز تمگت سند یہ سکیم زمینی سوتریس پیٹ املاؤن باپت چکسان قوم کرنگ یجن آم لکن ایم سکیم ہند فائدوائی پور تھاؤزن یہ مسیم کو آپ نے بائی فر کیٹ کرنا وہ چھوڑے وہ بہت کام فگر ہے آپ کو فائنڈ آٹھ آو ٹو ہے آو ٹو ہیلپ آشاز کشتوارس میں شادل لوکو ترپ احجاج مظاہر کرنا آمد یا دوران احجاجز میں شامل لوک پولیس تا اینائے اسخلاف شکت ناربویزی کرانوز ایلزن احجاجز میں شامل لوکو ترپ وانناوزی یدوے حالی علاقسمز بی جے پی لیڈر گوئلہ اتھلا کرنا آقا ہم چھوپل سے ترپ تا اینائے ترپ آم لوک حراستہ مزنیت تم پریشان کرنی وان یمکن مقامی لوک احجاج کرنے سپر مجبور سپر یہ سپانڈ پر کلنگ ہوئی ہے آج وہاں کی ہماری دہنوں کو ہماری مہوں کو وہاں سے لاکہ پولیس نے انیسیسیلی حراس کیا جاتا ہے یہ ہم بردارشی کریں پولیس ایک مہینے سے جو انیسٹیگیشن کر رہی ہے ابھی تک وہ ان کا کچھ لی کچھ لیو نہیں نکل رہا ہے اب یہ انیسیسلی فرسٹیٹ ہو کر یہ لوگوں کو عام لوگوں کو ستا رہی ہے جو کہ ہم بردارشی کر رہے ہیں اسی لیے آج ہم نے یہاں پر اٹسٹ کیا ہے کہ بھئے آپ یہ انیسٹیگیشن کریے اور ہماری مہوں اور بہنوں کو بار بار جو ہے پولیس میں آزاد گنج ورمیل اسمزیتی رات ورون بھونیار کس روزن ویلیس نوجوان محمد عظم خانسیز لاش پولسز برامت سپس تچاز ورون علاق اسمز لوکو تر پہ ایجوجی مظہر کرنا آمد یا دوران لوک مانکرانویز آت کتل اسمز ملویس لوکن کلاب گیس ساکت کاروائی عمل مزانیین یلزن لوکن انصاف فرام سب دیا یلزن محمد عظم خانسیز نماز جناس اسمز لوکن ہید بڑی تیزاد انشار کت کر یمپتیم سپر دلہ کرنا آئی ملویس لوکن ہے اللہ حافظ جیم کا جو سی سی ٹی وی ہے وہ 24 آور جان رہتا ہے دھت تیرہ داری کے بعد دھو بجے کے بعد سی سی پوٹیچ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ بلونا وہ پیسے والے ہیں ہم گریب ہیں ابھی ہمارا جو یہ لڑکا اور امبوا میں ہے بھاراملا میں یہ جیم میں کام کرتا تھا تو اس کی ڈچ جو ہوئی ہے وہ مسٹریوس سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے لیکن میں خود بھاراملا ڈسٹرک ہسپیٹل میں گیا ہوا تھا تو ہم نے ساری جو اس کی ریپورٹس ہیں وہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹس جو ہیں وہ ایک دو دن میں آ جائیں گی باقی ایف ایسل کی جو ریپورٹ ہم نے ٹیم بھیجی ہے وہاں پہ جم کھانے پہ یا جس جس پہ بھی ہمیں شک ہے اس ایریاز میں ہماری ایف ایسل کی ٹیم بھی ہے اور انویسٹیگیشن ٹیم جو ہیں وہ دونوں پہنچی ہوئی ہے تو اس میں کچھ بندے ہم نے حراست میں بھی لیے ہوئے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اس کو جلسے جلس پتہ لگائے گی سب ڈسٹرک ہسپتال پٹنسمنز تاینا ڈاکٹرن تا تبیع املاس خلاف یتی پردوہ مریضوں ترف گھر سنجید کی ہند الزام آئیت کرنے شیوان تا جاز لوکو ترف ہسپتالسمنز تاینا ڈاکٹرن خلاف الزام آئیت کران ونمجزید ویڈ ڈاکٹر ڈیوٹی پیٹ ہر در چاسان تاہم چنے تین ترف اور انوائل مریضن کن کا توجہ دنیوان یمکن مقامی لوک تو اور انوائل مریض پریشن انمز ہے نچہ آمی یا پہچو بلاک مڈکل آپسر پٹنس ودواننز تیموچہ اسپتالس مزکوم کار مزید شفاہ بنا ونبافت قدم تلمیت لوکو ترف آئیت کرنا آمتین الزامن حوال چسنجید قدم تلنامت یدزن اور انوائل مریضن مشکل ویترین پین پرسو کھیلتے کھیلتے ہمارے باورچی کو بال سے لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو یہاں ہاسپتال میں لے گئے اور ہاسپتال والوں نے کہا کہ اس کو معمولی چوٹ آئی ہے جو ڈارٹر سوٹ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ معمولی چوٹ آئی ہے اسے واپس لے جاؤ ہم واپس لے کے یہاں پہنچے تو صبح ہوتے ہی بچے کو الٹی آگئی جس کی وجہ سے بچہ رات کو بالکل سو نہیں پایا ہم اس کو ڈرابا ہاسپتال میں لے گئے انہوں نے کہا کہ اس کو سنگر لے جاؤ سنگر لینے کی وجہ سے وہاں آج تین دن ہوگی ہمارا بدہ واہی آج ہاسپتال میں ایڈمنٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کی جان خطر میں تھی تو اس کو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ اسے ہاسپتال سنگر میں لے جاؤ یہاں جو بھی ڈارٹر ہیں وہ لاپروائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور عوام لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے اور وہ اللہ ہی جانے آج ہمارے اس نوجوان کی جان خطر میں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈارٹر کی لاپروائی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں ایک شکایت ملے جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بچہ یہاں فرائیڈے کے دن آیا تھا تین بچے کے بعد تو ڈارٹر صاحب نے اس کو دیکھا ہے ہیڈ انجیری تھا کیس تو اس اسنا میں میں نے آج ایک ٹیم بنائی ہے جس کا ہیڈ ڈاکٹر فاروق شیخ جو کہ کنسلٹنٹ فیشن ہے اور دو ڈاکٹر اس میں رکھے ہیں اور انشاءاللہ ویدن ٹو ڈیز وہ ریپورٹ دے دیں گی اگر کسی بھی جگہ کسی کو بھی ملویس پائے جائے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کار ہوئے چوڑا رات چھترگل کانگنکو لوکو تر پچی شکایت باوان ون نامد زی یدوے علاقہ سمز بیجلی لانن ہی شہر پر کرنے سوال کئی آئی پھر حکامن ہی دون علاقہ سکن فرناو تاہم چناز دام ایمی حوالک کانس سنجید قدم تلنامد یمکن مقامی لوک آولین اس منس حنی چاہمد مقامی لوکو چو مانکر مز بیجلی لانن ہی شہر پر حوالکسن سنجید قدم تلنیین یدوے علاقہ سمز بیجلی لانن ہی شہر پر حوالکسن سنجید قدم تلنامد شہر پر حوالکسن سنجید قدم تلنامد شام کے ٹائم عام طور دیاتی لوگوں کو شام کے ٹائم بیجلی کی ضرورت ہوتی ہے جس ٹائم ہمیں کچھ کھانا وغیرہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس ٹائم ہمیں بیجلی ہوتی نہیں ہے موم بطی جلا کے یہاں سے دکھانی پڑتی ہے اس بیجلی کی لمپ کو تو اس میں اتنی بھی لائٹ نہیں ہے آپ نے ہمارا ٹرانس فارمر بھی دیکھا وہاں اس کی حالات کیا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں بیجلی بھی پچھلے ایک دو مینے کی آئی بیجلی دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا پیسہ بینک کو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری آپ کی وسادت سے گورنمنٹ تک ہم یہی اپنا مطالبہ پہنچانے چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پول دیکھے جائیں ہماری یہ تاریں دیکھے جائیں یہاں پہ کئی کتے بھی مر گئے یہ تار جب ٹروٹ کے نیچے آ دی ہے کہیں کتے مر گئے کتے نہ ہوتے جانوار ہمارے جو مال میں درنگ ٹنگ مر گئی دو لوکو ترپچاز محکم پی ایچی اس خلاف احجاج مزوہر کرنا آمد یا دوران احجاج اس میں شہمیل لوک محکم اس خلاف سخت ناربویجی کرانویس احجاج اس میں شہمیل لوکو ترپچو وان نامد یا دوئے علاقہ اس میں چناب چھو ویسے دور کرنا باپت کیا ہے پھر حکام ترپو یقین دہنی کرنا آئی تاہم چھونا آزتاہم کان قدم تلنامت یا دنگ مقیمی لوکو احجاج کرنا سپے مجبور سپے مقیمی لوکو چھو مانگ کرمزے علاقہ اس میں لوکن چناب پھراہم کرنا باپت گسن سنجید قدم تلنایین جن لوکن بچنوائر مشکل دور کرنیین موسیقی تناظرین ایت ستوت کاشر کبرنامان دیو اجازت خدای سوال